اسلام علیکم ایوریون آج کا ٹاپک آئی بی ڈی ہے تو آئی بی ڈی سٹارٹ کرتے ہیں آئی بی ڈی میں ہمارے پاس دو آئیڈیوپیتک فارمز ہیں اس میں انوالف ہیں نمبر ون پہ آلسیریٹیو کولائٹس اینڈ ٹروہنز ڈیزیز تو نورمل باول وال دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے ریڈ میں مزینٹری ہے اس کے بعد سیروسا لیئر ہے پھر لانگیچیوڈنل مسل ہیں پھر اس کے بعد سرکلر مسل ہیں سب میوکوزا، میوکوزا، میوکوزا اور میوکوزا کو سراؤن کیا ہوئے اپیتیلیل سیلز نے اوکے، آلسیریٹیو کولائٹس میں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کر لیا ہے لیئرز کی تو اس میں جو پارٹ انوالف ہیں وہ ہیں کولون اور ریکٹم اور کانٹینیوز لینز ہیں اس میں اور کانٹینیوز لینز ہر پارٹ پر ہوتے ہیں اور اس میں جو انوالف ہیں وہ ہمارے پاس میوکوزا ہیں میوکوزا اور سب میوکوزا ہیں تین، کروہنس ڈیزیز دیکھتے ہیں کروہنس ڈیزیز ماؤڈ ٹو اینس کسی بھی پارٹ میں ہو سکتی ہے تو کروہنس ڈیزیز سٹامیک میں سمال انٹسٹائن، لارڈ انٹسٹائن کہیں بھی ہو سکتی ہے یہاں پر جو میجر پارٹ ایفیکٹ ہو رہا ہے وہ ہمارے پاس الیو سیکل پارٹ ہے الیم لارڈ پارٹ آف انٹسٹائن اور سیکم جو ہے فرسٹ پارٹ آف لارڈ انٹسٹائن الیو سیکل پارٹ ہے اور سیکنڈلی جو ہے وہ پیری اینل مدلب انس کا پارٹ ہے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کروہنس ڈیزیز میں بسیکلی یہاں پر تو کانٹینیوز لینز تھے جبکہ یہاں پر سکپ لینز ہیں سکپ لینز کا یہ مطلب ہے ایک سائٹ پر ہیں پھر نہیں ہیں پھر ہیں اور پھر نہیں ہیں لائک ڈسکانٹینیوز لینز ہیں یہاں ہیں یہاں نہیں یہاں ہے تو یہاں نہیں پھر ٹرانس میورل پروسیس ہوتے ہیں یہاں پر اس کا یہ مطلب ہے کہ ٹیپ انسائیڈ تیشیو یہاں پر انجری کاؤس ہو رہی ہوتی ہے پھر فچولاز ہوتے ہیں یہاں پر جیسے آپ لوگ دیکھ لیں ابنورملی دو آرگنز کی کنیکشن کو فیچولاس کہتے ہیں یہاں پر دیکھیں تو یہ دو پارٹ جو ہیں ابنورملی ایک دوسرے سے جوائن ہو جائیں گے دیو تو انفلمیشن اور جو ہے فیچولاس کاز ہو جاتے ہیں یہاں پر بسیکلی یہ جو پارٹ ہے یہ الیم کا پارٹ ہے یہاں پر جو ہے پرفوریشنز ہو رہے ہوتے ہیں یہاں پر تو نہیں ہوتے لیکن اوورال بتایا جا رہا ہے اور یہاں پر جو ہے یہ سٹرکچرز ہیں ان کا مطلب نیرونگ اپ تپاتھ تو یہ نیرو ہو جاتے ہیں یہ ساری کروہنز ڈیزیز میں انوالف ہوتے ہیں آئی بی ٹی کی ایٹیالوجی دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم انفیکشنز کو دیکھتے ہیں کہ انفیکشنز ایجنز کے سن سے آئی بی ٹی کاؤز کر رہے ہوتے ہیں ویسے تو اس کا کوئی دیفینیٹیف کاؤز نہیں ہے کچھ انویسیو مایکروبیل پیتوجنز ہیں جو ان کو کاؤز کر رہے ہیں بسیکلی یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ یہ ہماری انٹسٹین کا ایک پارٹ ہے یہاں پر جو ہے نارمل فلورا کے بیکٹیریہ پریزنٹ ہوتے ہیں ہمارے جو لائننگ ہے اس کے اوپر تو بسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے سرفیس اڈھیرنٹ انٹرسولور بیکٹیریہ کی کنسٹریشن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ یہ پھر جو ہے ڈیمیج کاؤز کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لاؤس آف ٹولرنس ہو رہی ہوتی ہے اور ٹو نارمل فلورا کی ایک جو ٹولرنس ہے منٹین کر رہی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لینز جو ہیں انہی بیکٹیریہ کی وجہ سے پھر بن رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ اب نارملی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اتنے زیادہ کہ یہ ہماری ممبرینز کو رپٹر کرنا شروع ہو جاتے ہیں سیکنڈلی ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ کولائٹس جو ہے جرم فری جنرٹیکلی الٹر جرم فری مائکر آرگنزم سے کاؤز نہیں ہو رہا اگر کوئی مائکر آرگنزم ہے جو جرم فری ہے وہ انفیکشیس نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ یہ آئی بی ٹی کاؤز نہیں کرے گا کولائٹس کاؤز نہیں کرے گا ایجنٹس میں ہمارے پاس میزلز وائرس ہیں پروٹیزوہ، مائکو بیکٹیریم، چوبر کلوزز، لیسٹیریا، مونوسائٹو جینیسز کچھ ٹاکسنز ہیں، نیکرو ٹاکسنز ہیں، ہیمولیسز ہیں نیکرو ٹاکسن، ٹیشو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے پھر اس کے بعد پیپٹائز ہیں، ایک پیپٹائیڈ جو ہے وہ یہ ریلیس کرتے ہیں یہ بیکٹیریاز، اس پیپٹائیڈ کا نام ہے فورمائل، میتھیونائل، لیوسائل، فنائل، الانین، اس کا نام ہے اور یہ بسکلی کیا کر رہا ہوتا ہے کہ انفلمیٹری سیلز کو انفلیکس کو انہینس کر رہا ہوتا ہے یہ ہمارا انٹسٹائن کا ایک پارٹ ہے یہاں پگر کوئی ڈیمیج ہوا ہے تو اس طرح سے انفلمیٹری سیلز جو ہیں انٹر ہوں گے یہ ویسلز سمجھ لیں یہاں سے انفلمیٹری سیلز انٹر ہوئے انفلمیٹری سیلز نے انفلمیٹری میڈییٹرز ریلیس کیا اور ان میڈییٹرز کی وجہ سے ٹیشو ڈیمیج ہونا ہی شروع ہوگی پھر کچھ مایکروبز ہیں جو سوپر انٹیجن ایکسپریشن کو بہت انہینس کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ٹی لیمفوسائیٹز کی سٹیملیشن ہوتی ہے وہ ریلیس ہوتے ہیں ان ٹی لیمفوسائیٹز کی وجہ سے انفلمیٹری میڈییٹرز ریلیس ہوتے ہیں اور پھر سے وہی انفلمیٹری میڈییٹرز کی وجہ سے سیل جو ہیں وہ ٹیشو ڈسٹرکشن کاز کرتے ہیں دیو ٹو انفلمیشن سیکنڈلی ایمیونواجکل دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایمیون سسٹم انفول ہے بیسکلی اگر یہاں ہم دیکھیں تو کروہنس ڈیزیز کی باول وال ایفیکٹ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ لیمفوسائیٹز پلازما سیلس ماس سیلس ان میکرو پیجز ریلیس کر رہے ہوتے ہیں اور آلسلیٹیف کولائیٹس میں جو ہے میوکوزل وال ڈیمیج ہونے کی وجہ سے یہ جو ہیں لیمفوسائیٹس پلازما سیلس ماس سیلس ان میکرو پیجز ریلیس ہو رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پروسیس ہو رہا ہے سب سے پہلے باسکولر سسٹم ہے یہاں سے بلڈ وغیرہ آ رہا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ میوکس ہے اور یہ اپیتھیلیل سیلس ہیں بسیقلی کیا ہوتا ہے انفلمیشن میں جو ہے انفلمیشن کے کیس میں لیوکوسائیٹس کا انفلکس ہوتا ہے لیوکوسائیٹس اندر آتے ہیں ان لیوکوسائیٹس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سائٹوکائنز ریلیس ہوتے ہیں اور کچھ الفا فور انٹیگرینز یہ الفا فور انٹیگرینز جا کے اپیتھیلیل لائننگ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور ٹیشو ڈسٹرکشن کاؤس کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد لیوکوسائیٹس کی وجہ سے کچھ سائٹوکینز ریلیس ہوتے ہیں سائٹوکینز میں دو طرح کے سائٹوکینز ریلیز ہوتے ہیں ایک ہے تی ایچ ون این تی ایچ ٹو تی ایچ ون کروہنس ڈیزیز میں ریلیز ہوتا ہے اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سیل میڈییٹڈ ایمیونٹی انہینس ہوتی ہے اور ہیومر ایمیونٹی دیکریز ہوتی ہے جبکہ اس کے اپوزٹ جو ہے تی ایچ ٹو ریلیز ہوتا ہے آلسیریٹیف کولائٹس میں اور ulcerative colitis میں cell mediated immunity decrease ہوتی ہے جبکہ humoral immunity enhance ہوتی ہے پھر اس کے بعد interferons کچھ ریلیز ہوتا ہے cytokines interferon gamma جن کو TH1 بھی کہتے ہیں یہ mucosa میں ریلیز ہوتے ہیں اور mucosal inflammation cause کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ interleukine 4 جس کو TH2 کہتے ہیں یہ دونوں کے over expression ہو رہا ہوتا ہے mucosa میں اس کے بعد ہے TNF alpha TNF alpha جب inflammation ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ ریلیز ہوتے ہیں تاکہ further inflammation cause کر سکیں یہ pro inflammatory cytokines ہیں یہ inflammatory cells ریلیز کرتے ہیں coagulation cause کرتے ہیں اور coagulation کی وجہ سے coagulation کی وجہ سے granulomas cause ہو رہے ہوتے ہیں یہ basically Crohn's disease میں mucosa کی lining میں بھی over expression ہو رہا ہوتا ہے ساتھ میں لیومن میں بھی ہو رہا ہوتا ہے پھر کچھ ایکوسانائٹس پہ ریلیز ہوتے ہیں leukotrienes b4 یہ ہمارے پر rectal dilisates میں ان کا over expression ہو رہا ہوتا ہے اور IBD کے patient میں tissue میں basically یہ ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ epithelial endothelial lining ہے اور یہاں اوپر mucus ہے ہوتا کیا ہے کہ جب یہ ایکوسانائٹس ریلیز ہوتے ہیں تو یہ neutrophil یہاں پہ کیمو attractants لگے ہوتے ہیں جو کہ attract کر رہے ہوتے ہیں neutrophils کو neutrophil attract ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ endothelial lining کے ساتھ جا کے attach ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو دو major theories ہیں ایک autoimmune theory ہے اور ایک non autoimmune theory ہے autoimmune theory میں بلک کے لیے normal جو ہے epithelium ہے اور inflammation کی وجہ سے اس کا structure کچھ abnormal ہو جاتا ہے abnormal structure کی وجہ سے auto antibodies release ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ یہاں پر act کر رہی ہوتی ہیں اور secondary neutrophilic cytoplasmic antibodies بھی یہاں پر produce ہو رہی ہوتی ہیں تاکہ وہ اس neutrophils کو جو ہے engulf کر سکیں جو ulcerative colitis میں 70% release ہوتی ہے جبکہ Crohn's disease میں ان کی بہت کم یہ release ہو رہے ہوتے ہیں اس کے بعد کچھ genetic factors دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہے monozygotic twins اس میں concordance rate زیادہ ہے یہ مطلب ہے کہ اگر ایک میں وہ similarity ہے تو اگر ایک میں وہ چیز ہے تو دوسرے میں بھی وہی similar چیز ہوگی اگر ایک person میں IBD ہے تو دوسرے میں بھی IBD ہوگی اس کے بعد first degree relatives ہیں first degree relatives میں 20 fold increase risk ہوتا ہے IBD پھر کچھ genetic markers ہیں like card 15 gene جو کہ chromosome 6 کے اوپر ہے اس کو node 2 بھی کہتے ہیں 20% Crohn's disease اس کی وجہ سے cause ہو رہی ہوتی ہے پھر human leukocyte antigen ہے جس میں جو دو types ہیں اس کی DR2 جو ہے وہ basically ہوتی ہے جیپنیز میں جبکہ DR3 جو ہے یورپینز میں ہو رہی ہوتی ہے اور ulcerative colitis cause کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے اس کے علاوہ multi drug resistant gene 1 ہے ABCB اور MDR gene 1 کہتے ہیں chromosome 7 کے اوپر ہوتا ہے اور ulcerative colitis cause کر رہا ہوتا ہے others میں DR5 ہے card 4 ہے OCTN1 ہے اس کے علاوہ جو ہے کچھ diet کے factor بھی involved ہے جو لوگ بہت زیادہ industrial areas میں رہتے ہیں sugar intake زیادہ ہوتی ہے fiber intake کم ہوتی ہے تو ان لوگوں میں جو ہے ulcerative colitis اور IBD cause ہو سکتا ہے اس کے علاوہ smoking کا بہت ہی ایک unique قسم کا رول ہے ulcerative colitis میں کہ یہ protective ہے ulcerative colitis میں 40% لوگوں میں smokers میں یہ protective role play کر رہا ہے جبکہ Crohn's disease میں exaggerated effect ہے کہ اگر وہ smoke کریں گے تو ان کا تو twofold جو ہے ان کو risk ہے Crohn's disease twofold time increase ہو جاتا ہے due to exaggerated effect کیونکہ Crohn's disease mouth to anis کسی بھی area کو effect کر رہی ہوتی ہے جب بھی smoking میں exaggerated effect show ہوتے ہیں پھر کچھ answers بھی IBD cause کر رہی ہوتے ہیں just because کہ یہ prostaglandins کو inhibit کرتے ہیں coxon cox2 pathway inhibit ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کا جو protective mechanism ہے وہ disturb ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے lining جو ہے damage ہوتے ہوئے IBD cause کر رہی ہوتی ہے thank you for watching watch next video for pathogenesis and treatment and don't forget to subscribe like and share whatogenesis